السلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بیف کی ایک اور ڈیش بنانے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ساری ریسپیز جو ہیں وہ بیف کے حوالے سے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں ایک اور ایک نئی ریسپی بنا رہی ہوں کندن بیف بوٹی بنائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے رائس ہی ایک ڈیش ہے یہ آپ سائیڈ ڈیش کے طور پر سرف کر سکتے ہیں کسی بھی رائس کے ساتھ کسی بھی مثلا پسالن کے ساتھ اس کو بنانے کے لیے میں نے بیف کی بوٹی لی ہے اور بیف کو جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے ساڑھے ساس سو گرام بیف ہے ہمارا اور اس کو کمپلیٹلی ڈن کیا ہوا ہے تین عدد میں نے انڈے لیا اور ان کو ہارڈ بوائل کر کے رکھا ہوا ہے فور گارنیشنگ میں یوز کریں گے ہم تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں لیے اور جولین کٹ کی ہوئی ادرک لی ہے ان دونوں کو میں نے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم دونوں چیزیں گارنیشنگ میں یوز کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بادام لیا ہے اور ان کا چھلکہ اتار لیا اور ان کو بیچ میں سے دو کر لیا ہے یہ بھی ہم بادام جو ہیں گارنیشنگ میں یوز کریں گے لاس میں اپنے ڈش کے اوپر کریم فور ٹیبل سپون کالی مرچ کپ آرڈر ون ٹی سپون اور اپنے ذائقے کے مطابق سفید مرچ کپ آرڈر ون ٹی سپون اور اپنے ذائقے کے مطابق لسہ ندرک کا پیسٹ ون ون ٹی سپون دونوں ایک ساتھ شامل ہیں نمک اپنے ذائقے کے مطابق دہی 3-4 کپ اچھی طرح سے پھٹا ہوا بادام یا کاجو دونوں میں سے آپ کے پاس جو بھی سہولت سے اویلیبل ہو اس کا پیسٹ بنا لی جائے گا فور ٹیبل سپون جائفل اور جویتری دونوں کو پارڈر ملا کے ہاف ٹی سپون ہے ایک ساتھ دونوں شامل ہیں اس کے اندر وائل کی ہوئی پیاز اور اس کو پھر ہم نے گرائنڈ کر لیا فور ٹیبل سپون یا پھر ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی جائے گا اس کو بوائل کر لی جائے گا اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لی جائے گا اچھا اب اس کو بنانا کیسے ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑھائی جو ہے وہ چولے پہ گرم انہیں رکھ دی ہے اور کڑھائی کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون مکھن 2 ٹیبل سپون آئل دونوں شامل کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے جیسی ہمارا یہ جو مکھن اور آئل گرم ہو جائے گا تو یہ جو ہماری بوائل کی ہوئی پیاز ہے جس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوئے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہماری تقریباً ساری چیزیں ڈن ہوئی ہوئے صرف اس ڈش کو بنانے میں ہارڈلی 10 منٹ لگیں گے کیونکہ پیاز بھی ہمارا کچھا پن دور ہو چکا ہے اس کو بوائل کیا تھا گوشت بھی ہمارا 100% گلہ ہوا ہے اب آئل کے اندر یہ پیاز جب شامل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے مزید اس کے اندر جو ایک سمیل اور کچھا پانے وہ بھی دور ہو جائے اس کا تھوڑی سی پیاز ہماری فرائی ہو جائے اور آئل نکل کے باہر آ جائے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کر لیں گے تاکہ جو لسن ادرک کی جو اسمیل ہے وہ دور ہو جائے اور اچھے سے فرائی ہو جائے اس پیاس کے ساتھ جیسی ہمارا لسن ادرک تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے باقی کے مسالے بھی شامل کر دیں گے کالی مرچ جائفل جویتری نمک سفید مرچ کا پاورڈر اور یہ جو ہمارا دہی ہے یہ اب ان تمام مسالوں کو شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے کہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے پہلے چولہ اس کا آپ نے تیز ہی رکھنا ہے تیز چولے پہ بنانا ہے جیسی دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو آپ نے جو بوائل کیا ہوا میٹے وہ اس میں شامل کر دیں گے بیف کا آپ چاہیں تو یہی ریسپی آپ چکن کی بوٹیوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسی کو آپ مٹن میں بھی یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بونلس بوٹی کے ساتھ اچھا جیسے ہی ہماری جو دہی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہم نے کاجو کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ چیزیں شامل کر دیں گے جیسی ہم یہ دونوں چیزیں شامل کریں گے تو یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر 2-3 ٹیبل سپون بیف کی یقنی جو ہے وہ شامل کر دینی ہے میں نے جب بیف بوائل کیا تھا تو اس میں سے جو یقنی بچی تھی وہ سنبھال کے رکھ لی تھی اچھا یقنی شامل کرنے کے بعد اس کو آپ نے زیادہ نہیں کوک کرنا صرف ایک سے دو بوائل دیں گے ہلکے چولے پر جیسی اس میں ایک سے دو بوائل آئیں گے تھوڑا سا یہ تھک ہو جائے گا ہمارا جو تمام مسالہ ہے وہ بوٹیوں پر لگ جائے گا تو اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پانچ منٹ کور جیسی کیا تو جو آئل تھا وہ نکل کے اوپر آ گیا ٹھیک ہے آئل اوپر جیسی نکل کے آ جائے گا تو بس آپ نے اس میں کریم شامل کرنی ہے اور اس کا چولہ بن کر دینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو سرف کریں گے جو کہ گارنیشنگ کی ہماری چیزیں اس کے ساتھ موسیقی